امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے اور آپ کا بلکم کرتا ہوں آپ کے چینل میں کرپٹو نیوز گروہ میں اور آج ہم اس ویڈیو میں لسکس کریں گے آج پھر ویچین یا ویٹ والٹ سے علیٹیڈ پہلے ہم لسکس کی تھی کہ ویٹ والٹ کو انسٹال کیسے کرنا ہے اس میں اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے ساری انفرمیشن میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں دیئے امید ہے کہ آپ کو پراپری سمجھ آ چکی ہوگی اور اگر نہیں آئی تو مجھے کومنٹس کر سکتے ہیں میں اور تھوڑا ایزی طریقے سے ریفائن کر دوں گا آپ کو لیکن ویڈیو ایسی لئے بنائی تک ہے آپ پاوز کر کے بھی ویڈیو کو دیکھ سکیں تو آج ویچین سے لٹری بات کر رہا ہوں کہ ویچین میں ہم اب اس کا اکاؤنٹ کو ریسٹور کیسے کر سکتے ہیں آپ کو معلوم ہے کل ہم نے جب اکاؤنٹ کریئٹ کیا تھا اس کے ہم نے ٹول ویڈیو سے سیف کر لیے تھے آج ہم ایک نیا والٹ جو اس کے اندر ریسٹور کر رہے ہیں بیلنس اس کے اندر بیلنس بھی ہوگا ریسٹور کرنے کا سارا طریقہ اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں پہلے ہم نے بنایا تھا اکاؤنٹ آج ہم کر رہے ہیں ریسٹور اور کل والی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم نے اپنے بائننس اکاؤنٹ میں فنڈ کو کیسے ٹرانسفر کرتے ہیں ویچین سے کیسے ٹرانسفر ہوں یا ہم سمپل یہ کر لیں گے کہ بائننس میں ڈیپاؤزٹ کیسے کرتے ہیں ویچین کو وہ ڈیپاؤزٹ کرنے کا بھی ترکیہ کر میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں رہا ہوں گا اور انشاءاللہ اس سے نیکسٹ ویڈیو آپ کو بتا ہوں گا کہ اگر آپ نے ویچین کو یویڈیو میں کنورٹ کرنا تو کیسے کرنا اس کے بعد پھر بیٹکون کو کیسے بائے کرنا تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز بڑی انفومیٹک ہیں تو آپ نے دیکھنا لازمی ہے ویچین سے لٹیڈ ہے تو اب ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ویچین والٹ کو اوپن کر لیتے ہیں ویچین والٹ پہ میں نے کلک کر دیا ہے پہلے سے انسٹالڈ ہے آپ کو معلوم ہے چیز کا اور پھر سے بھی میرے پاس سیف ہے ویچین والٹ میرے پاس اوپن ہو گیا اور اگر ہم یہاں پہ کلک کریں تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے یہ ہمارا والٹ آفیلبل ہے یہ ہمارا والٹ ہے جو ہم نے کل کریٹ کیا تھا اس میں اگر میں آپ کو اوپن کر کے دکھاؤں تو کوئی بھی بیلنس نہیں ہے زیرو بیلنس ہے یہاں پہ دیکھیں زیرو بیلنس ہے ویٹ بھی اور ویٹھو بھی زیرو ہے ہمارے پاس اس میں کوئی بھی بیلنس ہے نہیں ہے تو اب ہم نے اگر ایک نیا اکاؤنٹ ری سٹور کرنا آپ نے کوئی سب اکاؤنٹ ری سٹور کرنا ہو تو ایسے اکاؤنٹ کو جو ہے سیٹ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کسی دوسرے سسٹم میں اور ایک ڈیم اکاؤنٹ بنا لیجئے گا اور اگر آپ نے ایک نیا ری سٹور اکاؤنٹ کرنا ہے جس کے اندر بیلنس بھی ہو تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ ایرو کا بٹن نظر آ رہا ہے ایمپورٹ اکاؤنٹ ایمپورٹ اکاؤنٹ پہ آپ نے کلک کرتا ہے جب یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے پلیس سیلیکٹ آ میتھر ٹو ایمپورٹ یور والٹ آپ کون سا میتھرڈ یوز کرنا چاہتے ہیں اپنے والٹ کو ایمپورٹ کرنے کے لیے تو بھائی میں جو ہے کون سا یوز کرنا چاہتے ہیں میں چیک کر لیتا ہوں اس کے اندر اس کے اندر ہے کیسٹور فائل بھی ہے نومانک ورڈز بھی ہے اور پرائیوٹ کی بھی ہے ان تینوں میں سے بھی آپ کے پاس کوئی بھی ایک اگر فریسز ہیں یہاں آپ کے پاس پرائیوٹ کی ہے یا کیسٹور فائل ہے کسی کے ذریعے بھی آپ اپنے والٹ کو ریسٹور کر سکتے ہیں تو اب ہم میں کیا کروں گا میں نومانک فریسز پہ جا کے کلک کروں گا کیونکہ نومانک فریسز میرے پاس میرے والٹ کے بیک اپ لیا ہے جوaf نے لاس وائلٹ ہے جس میں بالانس بھی ہے اس کو ریسٹور کرنا چاہاں رہا ہوں تو میں کیا کروں گا نومانک ورڈز پہ جا کے کلک کر دوں گا جب میں اس پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ لیکشین آگیا ہے نومانک ورڈز تو نومانک ورڈز آپ نے یہاں پہ پیش کرنے اب میں اپنی نوت نوٹ پیٹ کی فائل اوپن کروں گا جس کو پر میں نے write کیوں میں پر میں فائل کو hide کر دوں گا کیونکہ یہ میں numanickLI nutzenio نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ میرا personal wallet ہے پہلے والا wallet جو ہے اور demo تھا اس وجہ سے میں نے show کیا تھے اس کو میں hide کر دوں گا اور اس کو میں آپ کو restore کر کے دکھاوں گا تو میں نوٹ پیٹ فائل open کر رہا ہوں نوٹ پیٹ کی فائل میں نے open کر لی ہے اور یہاں سے جا کے میں اس کو copy کروں آپ نے فریس کو میں نے ہائٹ کیا ہوا ہے اور یہاں پہ جا کے میں جو ہے پیسٹ کر دوں گا اب پیسٹ جب میں کروں گا آپ کے لائن میں ہونے چاہیے میں نے پیسٹ کر دیا ہے اگر تو میرے فریسز ٹھیک ہوں گے تو ہمارے پاس نیکسٹ کی آپشن آ جائے گی اگر غلط ہوں گے تو نیکسٹ کی آپشن نہیں آئے گی تو میرے فریسز یہاں پہ میں نے پیسٹ کر دیا ہے مجھے امید ہے کہ میرے فریسز ٹھیک ہے اور نیکسٹ پہ کلک کر دیتا ہوں میں نیکس پہ کلک کیا تو فریسز میرے بالکل ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں والٹ کا نام آ رہا ہے کہ میں والٹ کا نام کیا دینا چاہ رہا ہوں پاسورٹ کیا دینا چاہ رہا ہوں اور ریپیٹ پاسورٹ کیا دینا والٹ کا نام میں یہاں پہ ویچین ہی رکھ لیتا ہوں ویچین والٹ ٹھیک آپ یہاں پہ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں آپ پہ depend کرتا ہے آپ یہاں پہ کونسا نام دینا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اور پیسورٹ کی آپشن آگی پیسورٹ بھی آپ اپنی مرضی سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ جو ہے پیسورٹ بھی سیلیکٹ کر دیتا ہوں پیسورٹ بھی آپ نے سٹرونگ رکھنا ہے جیسے آپ اپنے بیک آکون کا پیسورٹ یوز کرتے ہیں بیسے ہی آپ نے اس کا پیسورٹ یوز کرنا ہے تو ابھی میں نے سٹرونگ پیسورٹ یہاں پہ انٹر کر دیا اور میں اس پیسورڈ کو کنفرم کرنے کے لئے ریپیٹ پیسورڈ پہ بھی جا کے کلک کروں گا رائٹ کروں گا سوئی آہ سوری مجھے لگتا ہوں اسے پیسورڈ غلط ہو گیا تو میں دوبارہ انٹر کروں پیسورڈ بھی انٹر کر دیا پیسورڈ والٹ نیم بھی دے دیا پیسورڈ بھی دے دیا اور ریپیٹ پیسورڈ بھی کر دیا یہ ساری آپ نے انفرمیشن پوٹ کرنے کے بعد سمپل سمپل اور ایزی طرح کا ایمپورٹ پہ کلک کر دینا اب ہم نے ایمپورٹ پہ کلک کر دیا تو یہاں پہ بیورٹ دیکھیں ہمارے پاس بیلنس شوڈ ہو گیا ہے یہ رہا ہمارا والٹ اگر میں اس کو اوپن کروں تو یہاں پہ دیکھیں بیورٹ یہ رہا ہمارا بیلنس جو ہمارے پاس شوڈ ہو گیا تقریباً تین ساتھ چھ سو چودہ ویٹ ہے اس میں وی تھوڑ بھی ہیں تو اس ویڈیو میں نے آپ کو جو سمجھانا تھا کہ آپ نے اگر اپنے والٹ میں سے اپنے ویٹ والٹ کو ریسٹور کرنا ہو اپنے فریسز کے ذریعے تو میں نے آپ کو لائیو فریسز کے ذریعے ریسٹور کر کے دکھایا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو پہلے والا والٹ تھا وہ بالکل زیرو تھا اس والٹ میں بیلنس بھی ہے اور وی تھوڑ بھی ہے اور اب اس والٹ میں سے اگر میں فنڈ کو ٹرانسفر کرنا چاہوں گا تو میں ایزیلی ٹرانسفر کر دوں گا تو انشاءاللہ کل والی ویڈیو جو ہوگی اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے اگر اپنے بائنس میں بی چین کو ڈپاؤزر کرنا ہو تو کیسے کرنا ہے بی چین والٹ سے تو آپ نے کل والی ویڈیو بھی لازمی دیکھنی ہے تاکہ آپ کو پاپرلی سمجھا ہے ابھی میں اگر دوبارہ بیگ کروں اور آپ کو ایک دفعہ دکھا دوں یہاں پہ دیکھیں یہ والٹ یہ والا پہلا والا ہمارا جو ڈیمو والٹ تھا یہ زیرو ہے اور جو دوسرا ہم نے امپورٹ کیا ہے اس میں بیلنس ہے تو آپ کو میں نے لائب ری سٹور والٹ کر کے دکھایا تو امید ہے کہ آپ کو پاپرلی سمجھا آگئی ہے کل کی ویڈیو لازمی آپ نے دیکھنی ہے جو نیکسٹ آنے والی ہے اس میں ہم بائنس میں ڈپاؤزر کریں گے بی چین کو انشاءاللہ اس کے بعد کنورڈ بھی کر کے آپ کو دکھاؤں گا تو ویڈیو آپ سے ریکویس کروں گا اگر آپ کو اس ویڈیو سے کسی بھی طرح کی انفرمیشن ملی ہے تو آپ کو اس چینل کو سسکرائب کریں اپنے بھائی کے چینل کو کرپٹو نیوز گرو کو اور ویڈیو کو لائک کریں میں نے کافی ساری ویڈیوز بنائیں اگر آپ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں کافی ساری ویڈیوز ہوفین اے lab what sided اس میں کافی ساری انفرمیشن دی ہے آپ یہاں پہ ویڈیو کا ٹائگ میں جائیں اور one by one آپ نے ساری ویڈیوز دیکھ لینی ہے one by one جا کے ساری کی ساری ویڈیوز آپ نے دیکھ لینی کیونکہ آپ یہ ویڈیوز دیکھیں گے تو تب ہی میرے چینل کو جہاں بوسٹ میں لگا اور بوسٹ میں لگ بہت فائدہ یہ ہوگا کہ میرے جو ہے چینل میں اور سسکرائبرز آئیں گے اور میرا چینل بوسٹ کرے گا اور مجھے اسی سے موڈیویشن ملے گی تاکہ میں آپ کے لیے اور بھی نئی اور اچھے چی ویڈیو لے گیاں اور اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہوتا ہے ڈپاؤزٹ کرنے کے لیے بٹول میں ایشو آ رہا ہے تو میرا چینل ہے اس کے کومنٹس بکس میں جائیں وہاں پہ جا کے آپ کومنٹس لکھیں تو میں کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد آپ کے کومنٹس کو ریڈ کروں اور آپ کی پرابلم کو سال کروں اور کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن کو آپ سال نہیں کر سکتے جیسے کچھ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر ہمارا جو موبائل نمبر پہلے سے لنک آ رہا ہے تو وہ لنک آنے کا مطلب ہے آپ نے شاید وہ موبائل کہیں یوز کیا ہو نمبر وہ کہیں یوز کیا تو اگر آپ نے وہ نہیں یوز کیا تو آپ سپورٹ پہ بات کریں بائننس کی یا جس ایکسچینج میں آپ نے وہ اکونٹ بنایا تو امید ہے کہ آپ کی وہ پرابلم جو ہے وہ حل ہو جائے گی تو آپ نے اسی طرح میری ساری ویڈیوز کو دیکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب رکھنا ہے تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو ملتے ہیں تو ملیں گے اپنی کل کی ایک نئی ویڈیو میں خدا پیس